جن بچوں نے قرآن کو پڑھا اور اسے اپنے سینے میں محفوظ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اپنے گھر میں پڑھ کر حافظ نہیں ہوتا اس کے لئے مدرسہ ہوتا ہے دعولوم ہوتا ہے اور پھر اسٹاپ کا انتظام ہوتا ہے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور ایک مدرسہ چلانے کے لئے ہشتل میں بچوں کے کھلانے پیلانے کا انتظام کرنے کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگ نہ صحیح ہنڈریٹ پرسن مگر ففٹی پرسن اللہ نے اسے خوشحال بنا دیا ہے بزرگوں کے قدموں کی برکت سے آج سے بیس تیس سال پہلے جو علاقے میں غربت تھی غریبی تھی پریشانی تھی مسیبت تھی لوگ کھانے پینے کے محتاج تھے آج وہ دن نہیں ہے الحمدللہ ہر آدمی خوشحال نظر آتا ہے مگر ایک چیز علاقے میں پنیسبت پہلے کے آج کے دور میں لوگ دین کی طرف بھی تھوڑا مائل ہیں حضرت ہم کو مکرہ دی جائے گا پھول کے چکر ہاں لیکن ہم مسلمان ہیں قرآن کے تیسوں پاروں پر ہمارا ایمان ہے جی حق ہے تیسے کسی حکم کو مان لے نہ کسی کو چھوڑ دے یہ ماننا نہیں ہوتا جہاں قرآن میں نماز کا حکم ہے جہاں قرآن میں روزہ کا حکم ہے وہی پر قرآن میں زکاة کا بھی حکم ہے جی حق ہے اگر ہم اپنے علاقے کا جائزہ لیں تو الحمدلہ نمازی تو ملتے ہیں روزہ دار بھی ملتے ہیں اور کسی کسی گاؤں میں کوئی کوئی حاجی صاحب ہی ملتے ہیں لیکن شریعت کے قانون کے مطابق حساب جوڑ کر زکاة نکالنے والا ہمارے علاقے میں لاکھوں میں بھی ایک نظر نہیں آتا لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جگہ جگہ پر جہاں نماز کا بیان وہی زکاة کا بیان نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اگر ہمارے علاقے کے لوگ جو صاحبِ نصاب ہیں جو غریب ہے فقیر ہے مطلس ہے جس پر زکاة واجب ہی نہیں ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا جس پر زکاة دینا فرض اگر وہ مال کا حساب لگا کر زکاة ادا کرے تو ہمارے مدرسوں کو دلی اور بھومے میں مدرس کو بھیج کر چندہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے قرآن عظیم کا دسویں پارہ سورہ توبہ رب انشاءت فرماتا ہے واللزین یکنزون الزہب والفضہ کہ جو لوگ سونا چاندی روپیہ پیشہ جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتے یعنی زکاة ادا نہیں کرتے تو قرآن کہتا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْعَلِيمِ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دی تھی کیسا دردناک عذاب اسی قرآن کی اگلی آیت میں رب نے انشاءت فرمایا کہ جو بندہ سونا چاندی روپیہ پیشہ جمع کیا اور زکاة ادا نہیں کیا اس کا ہوگا کیا کہ یہی روپیہ پیشہ سونے چاندی کل میدانِ محشر میں انہی مالوں کو جہنم کی آگ میں تپا تپا کر اس مالدار کی پیشانی پر داگ مارا جائے گا پیشانی کو داگا جائے گا دونوں پہلووں کو جس کو ہم لوگ ہاتھ بولتے ہیں یہ سب اس کو داگا جائے گا اور اس کی پیٹ کو داگا جائے گا یہ قرآن کا بہت ہے قرآن کا ترجمہ قرآن کا مفقوق صحیح بخاری شریف کے حدیث سنی میرے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ صاحبِ نصاب ہو کر زکاة ادا نہیں کرتے یہی مال کل محشر کے میدان میں ایک خطرناک اور زہریلا صاحب بن جائے گا اور وہی صاحب انسان کے بدن میں لپڑ جائے گا وہ کاتے گا ڈسے گا بدن میں سہر پھیل جائے گا یہ چلائے گا چیخے گا اور پوشے گا کہ تُو ہے کون ہمیں تغلیب کیوں دے رہا ہے اس وقت وہ صاحب بولے گا کہ آپ نے مجھے پیچانا نہیں میں آپ کے دنیا کی وہی دولر وہی روپیہ پیسہ سونا چاندی ہوں جس کی آپ زکاة نہیں ادا کرتے تھے اللہ نے آج اسی مال کو صاحب کی شکل میں تمہارے عذاب کے لئے ہمیں مسلک کر دیا ہے جی حق ہے حضرات محترم زکاة کس پر واجب ہے یہ مسئلہ کے لئے رکٹ پھن لیجئے ہر آدمی پر زکاة نہیں ہے جو صاحبِ نساب ہیں اس پر زکاة پھر صاحبِ نساب کس کو کہتے ہیں جو صاحبِ نساب ہے اس پر زکاة پر صاحبِ نساب کس کو کہتے ہیں کتابوں میں عام طور سے ابھی تک یہی لکھا چلا آ رہا ہے جس کے پاس سارے ساتھ تولہ سونا یا سارے باون تولہ چاندی ہو یا اتنے روپے پیشے کا وہ مالک ہو وہ صاحبِ نساب ہے ماملہ ایت ختم موسیقی موسیقی